موسیقی ایسا کوئی کام آپ سے ہو گیا ہے جو کہ گوگل نے اس کو سمجھا کہ غلط ہے گوگل نے اس کو بین کر دیا تو گوگل آپ کے گینسٹ مینیل ایکشن لے سکتا ہے جو کہ آپ کو ریپورٹ کرے گا ویب ماسٹر ٹولز کے اندر جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہاں پر آپ کو وہ مینیل ایکشن ریپورٹ نظر آتی ہیں تو مینیل ایکشن ریپورٹ بیسیکلی کیا کرتی ہیں وہ آپ کو جب گوگل آپ کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو وہ آپ کو بائی ای میل ویب ماسٹر ٹولز کے اندر آپ کو بتا دے گا کہ بھئی آپ کی ویب سیٹ کی اینس میں نے یہ ایکشن لیا ہے اور اس وجہ سے لیا ہے اور اس کا حضرت یہ ہے کہ اب آپ کی ویب سیٹ گوگل میں نہیں آئے گی یہ بڑا ڈینجرس پارٹ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ غلط کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کلائنٹ ایسا آئے جس کو پینلٹی پڑ چکی ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو اس نے کسی اور سے کام کرایا ہو انہوں نے دو نمبر ایسیو کی ہو گرانٹیاں دی ہوں اور الٹیمیٹلی پتہ یہ چلے کہ کلائنٹ کی ویب سیٹ فارغ ہو گیا اور آپ کے آنے سے پہلے دو نمبر کام ہو چکا تھا اب آپ کے پاس کلائنٹ آیا تو آپ نے جیسے کام شروع کیا تب تک گوگل نے پکڑ دیا گوگل نے بین کر دیا وہ کہے گا جی آپ نے کچھ غلط کیا تو آپ کو یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ کیا مینو الیکشن ریپورٹ گوگل نے کوئی مینو الیکشن لیا اس کے خلاف کے نہیں لیا اگر گوگل نے لیا ہے تو وہ آپ کو مینو الیکشن ریپورٹ جو سیکشن ہے ویب ماسٹر ٹولز کے اندر وہ آپ کو وہاں پر ایکسلین کر دے گا کہ آپ کا کیا وہ ایکشن لیا اس نے اور کیوں لیا ہے تو گوگل کچھ خاص ریزنز کی ویسے یہ مینو الیکشن لیتا ہے اگر آپ نے وہ جرم کیا ہے جو گوگل نے یہاں منشن کیا ہے ان میں سے جتنے بھی جرم آپ کریں گے گوگل آپ کو پکڑ لے گا جب آپ کو پکڑ لے گا تو وہ آپ کو پرٹیکلر پینلٹی میں آپ کو کٹیگریز کر کے آپ کو بین کر دے گا اگر آپ کی ویب سیٹ بین ہوگی ہے تو آپ بھی سمجھ لیں کہ اس کو ریکاور کرانا اتنا مشکل ہے جتنا مشکل دس ویب سیٹ کی ایسیو کرنا سو دس ویب سیٹ کی ایسیو کرنا زیادہ سان ہے ایک ویب سیٹ جو ہٹ ہوگی ہے جو بین ہوگی ہے اس کو ریکاور کرنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ بین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیڈی کام کر رہے تھے شیڈی کام سے گوگل نے آپ کو پکڑ لیا ultimately یہ بڑی negative چیز ہوتی ہے اول تو میری recommendation یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آپ کو یہاں تک آنا پڑے لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو یہ وقت آ سکتا ہے اور یہ وقت آ گیا اس کا مطلب کہ آپ کی ویبسیٹ وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اب وہ دوبارہ کبھی بھی وہ trust گین کرنے میں اس کو بہت time لگے گا اگر آپ اپنے بین ہٹا بھی لیں گے تو پھر بھی آپ کو trust build کرنے میں رینک کرنے میں time لگے گا گوگل سختی سے نیبرتا ہے ان چیزوں سے تو آپ کی repute خراب ہو چکی ہوگی گوگل کی نظر میں تو عام طور پر انڈسٹری میں جو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو recover کریں آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ نئی ویبسیٹ لانچ کر دیں کیونکہ نئی ویبسیٹ کی ایسی ہو زیادہ بہتر ہے بجائے سے کہ آپ کسی بینڈ ویبسیٹ کی recovery میں لگ جائیں تو recovery میں کچھ مہینے لگ جاتے ہیں کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں یہ گوگل کہتے ہیں گوگل کے اوپر depend کرتا ہے اور یہ جرم کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا جرم کیا ہے جو ادھر mentioned ہے میں اس کی detail میں نہیں جاؤں گا اس کا میں link آپ کو provide کر دوں گا آپ اس link پہ جا کر ساری penalties پڑھ سکتے ہیں گوگل نے کیا کیا penalty رکھی ہویا کس کس کے اوپر رکھی ہویا ہے اور یہ یاد رکھی گا کہ صرف یہ ہی نہیں ہے گوگل اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں منع کر چکا ہے بہت ساری جگہوں پہ منع کر چکا ہے rule of thumb یہ ہے بسیقلی کہ آپ کو جو چیز غلط لگتی ہے آپ مت کریں جو گوگل نے بقاعدہ منع کیا وہ تو بالکل مت کریں اس کے لئے guidance available ہیں میں آپ کو links دے چکا ہوں آپ اس کو follow کریں گے اور آپ make sure کریں گے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آپ یہ against manual action report generate ہو جیسے یہ generate ہوگی وہ بڑا ایک dangerous situation ہوگی next shopping میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے خلاف یہ ہو چکا ہے تو آپ recover کس طرح سے کریں گے اور اگر آپ پاس کوئی ایسا client آ جاتا ہے کہ اس کو آپ نے recover کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے آپ اس کو ایسا service بھی بیچ سکتے ہیں لیکن in short in summary ایک request یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آپ کو جہاں تک آنا پڑے